الحمدللہ رب العالمين وصالت وصلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر انبیاء کے لیے صلاة و سلام کا استقلالا استعمال اس کی شریح حصیت کیا ہے غیر انبیاء سے مراد صحابہ اکرام علیہ مردوان بھی ہیں اہلِ بیعتِ اطحار علیہ مردوان کے افراد بھی ہیں اولیاء اللہ بھی ہیں ان تمام کے لیے بالاستقلال صلاة و سلام کا سیگہ استعمال کرنا یہ جائز ہے یا نجائز ہے اس کی شرعی حصیت کیا ہے اس مسئلہ کو علماء نے اپنی کتابوں کے در چیمپٹرز اور ابوام قائم کر کے بیان کیا اور اس کی اختلافی حدود کو بیان کیا ہے انشاءاللہ چند حوالاجات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور جن لوگوں نے اس مسئلہ میں غیر محتاط قسم کے بیانہ دیئے ہیں ان کے بیانات پر تفسرہ بھی ہوگا جیسے ڈاکٹر تحرل قادری نے اس مسئلہ میں بیان دیا اور ایک دعویٰ کیا اور دعویٰ یہ کیا کہ پندرہ صدیوں میں یہ مسئلہ کبھی اختلافی نہیں رہا پندرہ صدیوں میں تواتر کے ساتھ اہل علم کے ہاں یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ وہ آئمہ اہل بیعت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے آ رہے ہیں اور کبھی اس مسئلہ میں اختلاف نہیں رہا پندرہ صدیوں گزرنے کے بعد اب اختلاف ہوا ہے خارجیت کا اثر ہے آپ جتنے آئمہ کو پڑھیں اہل سلط میں جو آثورٹیز ہیں وہ آئمہ اتھار اہل بیعت کے لیے یہ ٹائٹل علیہ السلام کا تواتر کے ساتھ لکھتے چلے آئے ہیں اس پر کبھی اہل علم کے ہاں اختلاف نہ تھا یہ پندرہ سو سال کے بعد اب اس دور میں جا کے اختلاف شروع ہوا اور یہ اختلاف خارجیت کا اثر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ جو شخص بھی علمہ اہل سلط کی کتابوں سے تعریف رکھتا ہے اور اس نے علمہ اہل سلط کی کتابوں کو پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ مسئلہ یہ پندرہ سدی کے بعد کا مسئلہ نہیں اس مسئلہ پر تو علمہ نے بقیدہ چپٹرز اور ابواب قائم کر کے تفصیل بیان کی ہے اختلافی حدود کو بیان کی ہے اس مسئلے کی تو یہ کہنا ہے کہ یہ پندرہ سدی کے بعد یہ اختلاف پیدا ہوا اور یہ اختلاف جو ہے وہ خارجیت کا اثر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن علماء نے جن آئم اہل سلط نے اس مسئلہ کو لکھا ہے وہ معاذ اللہ خارجیت کے اثر سے متاثر تھے نعوذ باللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ مفتی اکمل صاحب کا ایک بیان نظر سے گزرا جس میں انہوں نے اس مسئلہ پر گفتگو کی اور نہایت غیر ذمہ دارانہ انداز اور نہایت انہوں نے ایک اس مسئلہ میں غیر محتاط قسم کا بیان دیا جس میں گویا کہ انہوں نے اس مسئلہ کو ایک عوامی مغالطہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عوامی مغالطہ ہے عوام کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ وہ یہ فرق کرتے ہیں اور وہ انہوں نے تو بغیر کسی قید و شرط کے اس مسئلے کو اس طرح بیان کیا ہے دیکھیں چی طرح بات سمجھ لیجئے کہ یہ عوام کا غلط خیال ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام یا علیہ مستلام کہہ سکتے ہیں صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیں گے اور اولیاء کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہیں گے یہ شریعت نے ان دعائیہ کلمات کی کسی بھی ذات کے ساتھ کوئی تخصیص نہیں رکھی ہے اگر ہم انبیاء علیہ السلام کو علیہ السلام کہتے ہیں تو آپ غور کریں یہی ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں بس ضمیر کا فرق ہے باقی میں دوسرے کو کہتے ہیں تو علیہ السلام آپ صحابی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں رسول کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں ایک بزرگ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں جو ولی ہیں اسی طرح رضی اللہ عنہ آپ انبیاء کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں صحابہ کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ نبیوں کے لیے استعمال کریں غیر نبی کے لیے استعمال کریں اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی مذاکہ نہیں جبکہ یہ مسئلہ آئمان دین علماء نے کتابوں کے اندرس مسئلے پر بحث کی ہے چند حوالاجات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جو ہمارا زیر باس مسئلہ ہے لفظ سلام کے حوالے سے بالخصوص وہ ہے سلام تعظیم کے حوالے سے سلام تحییہ کے حوالے سے نہیں سلام دعا کے حوالے سے نہیں سلام تعظیم یعنی کسی کا نام لے کے پروٹوکول کے طور پر تازیم کے طور پر اس کے نام کے ساتھ علیہ السلام یا علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا آیا یہ جائز ہے یا نجائز ہے اس پر علماء اہل سنت کا موقع کیا ہے امام نوی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 676 ان کی معروف زمانہ کتاب ہے کتاب الازکار سفر 131 پر ایک باب قائم کرتے ہیں باب نمبر 76 باب صلات علی الانبیاء و آلہم تبعن لہم صل اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام اور ان کی آل پر بتبا صلات بیجنے کے بارے میں بیان باب اور فرماتے ہیں اما غیر الانبیاء فالجمہور علی انہو لا يصل علیہم ابتدان لفظ صلات پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غیر انبیاء پر صلات جمہور اہل سنت کے علماء کا موقع یہ ہے لا يصل علیہم ابتدان ابتدان ان پر صلات نہ بیجی جائیں یعنی بالاستقلال بذات ابتدان نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کیے بغیر ذکر کیے بغیر بذات ہے اور حضور کا ذکر آجے تو بتباہ ہے جیسے اللہم صلی علی محمد و آلہی و اصحابہی و ازواجی و امتی اب آل اصحاب ازواج اور امت کا یہاں ذکر بتباہ ہے تو بتباہ کے اندر کوئی اختلاف نہیں بذات کے اندر اختلاف ہے اور جمہور اہل سنت کا موقع یہ ہے کہ ابتدان غیر انبیاء پر صلات نہ بیجی جائیں تو لفظ السلام فرماتے ہیں یعنی علیہ السلام کسی کو کہنا کہتے ہیں ہمارے اصحاب میں سے شیخ ابو محمد الجوینی وہ فرماتے ہیں یہ سلام بھی صلات کے معنی میں ہے تو سلام بھی غائب کے لئے استعمال نہ کیا جائے ابتدان لفظ سلات اور لفظ سلام دونوں کے پر گفتگو کرتے ہوئے امام نویر احمد اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ جمہور اہل سنت کا موقع یہ ہے کہ غیر انبیاء کے لئے استقلالاً صلات اور سلام یہ نہ بیجا جائے اور امام احمد قسلانی علیہ رحمہ شار بخاری انہوں نے اپنی کتاب موہب الدنیا کے اندر ساتویں مقصد کہ تیت اس مسئلہ پر گفتگو کی اور اس مسئلے کو واضح کیا کہ غیر انبیاء کے لئے استقلالاً صلات بیجنا یہ جائز نہیں اور قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ نے الشیفان بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر تیراسی چراسی اور پچاسی صفحہ نمبر تیراسی پر الفصل سامن قائم کی آٹھویں فصل فی الاختلاف فی الصلاة علی غیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسائل الانبیاء علیہ وسلم کہ غیر انبیاء کے لئے اور نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کے لئے صلاة کے لفظ کے استعمال کرنے کے حوالے سے اختلاف فی صفحہ پچاسی پہ جا کے لکھتے ہیں کہ وَأَيْدًا فَوَأَمْرٌ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فِي الصَّدْرِ الْأَوْلِ کہ صدرِ اَوْل میں غیرِ انبیاء کے لئے لفظِ صلاة کا استعمال یہ غیر معروف تھا کما قال ابو عمران جیسے کہ ابو عمران نے کہا وَإِنَّمَا أَحْدَسَتُهُ الرَّافِدَتُ وَالْمُتَشَيَّعَتُ فِي بَعْدِ الْأَائِمَةِ یہ رافضیوں متشیع متشیع انہوں نے اپنے آئمہ کے لئے اس لفظ کا استعمال کیا اور انہوں نے لفظِ صلاة کے ساتھ آئمہ کا اس انداز سے ذکر کیا کہ انہوں نے وَسَّاوَوْهُمْ بِالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ذالکہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس معاملے میں آئمہ کو برابر کر دیا تو یہ امام قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ کا موقف آ گیا اور اس سلسلہ میں امام بدر الدین آئینی شار بخاری عمدت القاری شروع صحیح البخاری کی جلد نمبر نو سنفر نمبر 136 پہ لکھتے ہیں وَقَالَ أَبُوْ حَنِفَتَ وَأَصْحَابُهُ وَمَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام ابو حنیفہ کے اصحاب امام مالک اور امام شافعی اور اکثر علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے اِنَّهُ لَا يُسَلَّى عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ استقلالا کہ غیرِ انبیاء پر استقلالا صلات نہ بیجا جائے فَلَا يُقَالُوا اللَّهُمَ سَلِّ عَلَى آلِ عَبِي بَكْر وَلَا عَلَى آلِ عَمَر اَوْ غَيْرِهِمَا وَلَاكِنْ يُسَلَّى عَلَيْهِمْ طبعا فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہا جائے گا اللَّهُمَ سَلِّ عَلَى آلِ عَبِي بَكْر اللَّهُمَ سَلِّ عَلَى آلِ عَمَر یعنی ڈریکٹ بِالاستقلال بزات ان پر درود یا لفظ سلات استعمال کرنا جائز نہیں ہے ہاں بتبا ان کے لئے اس کا استعمال کرنا جائز ہے یہ ہمارے عقیدے کی کتاب ہے شرع العقائد النصفیہ اس کی شرع ہے النبراس علامہ عبدالعزیز پرحاڑوی رحمت اللہ تعالیٰ اس کے صفحہ نمبر دس پر لکھتے ہیں لا يجوز تسلیت و تسلیم على غیر الانبیاء استقلالا اند المحققین من اہل سنہ اہل سنت و جماعت کے محققین کا اس مسئلہ میں موقع یہ ہے کہ غیر انبیاء پر صلاة و سلام استقلالا جائز نہیں خلاف الروافد برخلاف الروافد کے رافضی اس کو جائز کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں صلاة و سلام غیر انبیاء پر استقلالا جائز ہیں فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ يُسَلُّونَ وَيُسَلِّمُونَ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْد وہ اہلِ بَيْد کے افراد پر درود یعنی صلاة بھی اور سلام بھی استقلالا بیٹھے ہیں یہ روافد کا موقع ہے اہل سنت کے محققین علماء کا موقع یہ ہے کہ غیر انبیاء پر بالاستقلال صلاة و سلام یہ جائز نہیں ہے اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضاقہ محدث بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر 23 کے سفہ نمبر 388 پہ لکھتے ہیں کہ غیر انبیاء و ملائکہ علیہ السلام پر بالاستقلال درود جائز نہیں انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ غیر انبیاء کے لئے بالاستقلال درود جائز نہیں اور صفہ نمبر تین سو نوے پہ لکھتے ہیں کہ صلاة و سلام پہلے صرف صلاة کی بات اب یہاں صلاة و سلام دونوں صلاة و سلام بالاستقلال انبیاء و ملائکہ علیہ السلام کے سوا کسی کے لئے نہیں ہاں بدتبعیت جائز ہے یہ آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ کا موقف آگیا اور اس کے علاوہ محدث امام ملہ علی کاری امام آزم ابو حیفہ رحمت اللہ کی الفق الاکبر کے اوپر جو انہوں نے شرع لکھی ہے صفہ نمبر ایک سو چھاسٹھ اور ایک سو سڑھ سڑھ پہ انہوں نے صلاة و سلام دونوں کے حوالے سے لکھا کہ یہ غیر انبیاء کے لئے اس کا استعمال جائز نہیں یہ ایک اور کتاب ہے من یکفر ولا یشعر امام زین الدین قاسم بن قطلوبغا آل مطرفہ ایٹ سیون نائن ہجری اپنی اس کتاب کے سفر نمبر اکتیس پہ امام قاسم بن قطلوبغا علیہ رحمہ فرماتے ہیں فی خلاصت الفتاوہ خلاصت الفتاوہ کے اندر موجود ہے وفی الاجناس اور اجناس کے اندر قال ابو حنیفہ تھا لا يصل على غیر الانبیاء والملائکہ صلوات اللہ تعالی علیہم اجمائین الا طبعا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ غیر نبی پر ڈائریکٹ بزاد صلاة بیجنا جائز نہیں ہے الا طبعا ہاں مگر طبعا ان پر بیجنا جائز ہے ومن صل على غیرہما لا على وجہ طبعیت فوغال فی الشیعت اللہ تی نسمیہ بالرافد فرماتے ہیں جس نے غیر نبی پر بزاد صلاة بیجا نہ کہ بتبا فوغال فی الشیعت وہ شیعت میں غلوب کرنی والا ہے اللہ تی نسمیہ بالرافد جن کو ہم روافد کہتے ہیں یہ ہے ہمارے آئمہ اہل سنت کا بالخصوص احناب کا موقع جو انہوں نے اپنی کتابوں کے در ذکر کیا ہے اور اس سلسلہ میں آئمہ آئمہ احمد رزاقہ محدث بریلی رحمت اللہ جد الممتار علی رد المہتار کی جلد نمبر سات صفحہ نمبر دو سو اکتالیس پہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ محدث امام ملہ علی کاری نے اس بات کی تصریح کی ہے اپنی کتاب شروع فق اکبر کے اندر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے اس طرح بولنا کہ علی علی سلام امام محدث مل علی کاری فرماتے ہیں من شع روافد یہ روافد کے شعار میں سے ہے یہ امام علی سنت رحمت اللہ کا موقع ہے جو انہیں آپ کے سامنے آپ کی کتاب جد الممتار کے حوالے سے بیان کر دیا اور فتاوہ رضی کے حوالے پیش کر دیا اور محدث ملال کاری علی رحمہ کی شروع الفق اکبر سے بھی حوالہ پیش کر دیا کہ آئم سلام کا لفظ غیر انبیاء کے لئے استقلالا بزاد اس کا استعمال جائز نہیں یہ تصریحات آئمہ موجود ہیں لیکن اس کے برخلاف ڈاکٹر تحر قادری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پوری پندرہ صدیوں کے اندر یہ مسئلہ اہل علم کے درمیان کبھی اختلافی رہا ہی نہیں اور اور پندرہ صدیوں کے بعد اب یہ اختلاف پیش کیا جا رہا ہے یہ خارجیت کا اثر ہے نعوذ بللہ تعالی اس کا مطلب یہ کہ جن آئمہ نے اس مسئلہ کو اپنی کتابوں کے در لکھا وہ سارے نعوذ خارجیت کے اثر سے متاثر تھے جبکہ اہل سنت واجمات کے آئمہ نے اس مسئلہ کو پوری تفصیل کے ساتھ شروع بس کے ساتھ اپنی کتابوں کے اندر بھی حمد اللہ بیان کیا ہے